آج ابھی تک سارے پرندے وند ہیں تو یہاں اور کتنا زیادہ سکون ہے صرف ہمارا وہ سلکی مرگا باہر نکلا ہوئے ہیں یہ تینوں خرگوش باہر نکلے ہوئے ہیں اور پیکچو کو میں نے خود باہر نکال دیا ہے زومبیز باہر آنے کے لیے بیتاب ہوئی جا رہی ہیں ہم پانی کو نیچے رکھ دیتے ہیں یہاں پیکچو نے پینا ہوتا ہے نا بچارہ ٹھیک سے پی نہیں پاتا ابھی یہ دیکھیں آگیا دانا بھی نیچے رکھ دیتے ہیں سارے پرندے بڑے اچھے سے نا دانا اب یہاں سے کھا لیں گے اور سامنے میل نظر نہیں آرہا لیکن صبح صبح فیمیل بیٹھے ہوئی ہے سامنے یہاں پر آ چکی ہے رات کو یہاں پر ہم نے مٹی بھر دی تھی اور آج اس کے اندر لگنے والے ہیں بہت پیارے پیارے پودے مالی بھائی نے کہا ہے یہ مٹی پانی لگے گا دو تین انچ تک نیچے چلی جائے گی اور کچھوہ ہمیں نظر نہیں آرہا علی دیکھو کہاں پر ہے دیکھا تھا کچھوہ علی گئے رہے اوپر آیا تھا اس نے دیکھا تھا لیکن ابھی تک مچھلی ہمیں نظر نہیں آرہی تو اس کو بھی ڈھونڈنا لازمی ہے یہیں ہوگی وہ دو تین تین گھنٹے نظر ہی نہیں آتی یہ دیکھیں آگیا سامنے یہ چھپی ہوتی ہے بڑی ڈیٹھ ہے یہ نیچے بھی چلی جاتی ہے لیکن یہاں پر یہ خوش ہے اور پانی کافی تھنڈا بانی ہے اب اس کا بھی کوئی علاج کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں لدہ اللہ آپ کو بھی زمان رکھیں میں درزارہ یہاں سے گزرتا ہوں میں بھول ہی جاتا ہوں ان کو خوراک دالنا پھر جب میں ان کو یہاں پر ایک اکھے ہوئے دیکھتا ہوں ان کو پتہ ہوتا ہے صبح صبح ان کو خوراک دلی ہے پھر مجھے یاد آ جاتا ہے اس لیے یہ رکھیں ابھی میں خوراک دال رہا ہوں یہ کھا رہی ہے اور اندر راجو نے میری آواز سن لیا ابھی تک میں اندر نہیں گیا اس نے سوٹیاں بجانا شروع کر دیا کہ جلدی سے مجھے لاڑ کریں اور مجھے اٹھا لیں آج جی کیا مسئلہ ہے کیوں شوہر مچایا ہوئے کوئی پرابلم ہے آجو چلو آجو باہر چلتے ہیں راجو چلو یہاں پر بیٹھ جو اور یہاں پر بیٹھ کر تازی تازی پالک کھو مالی بھائی نے لیسن کل شام کو یہاں پر بھی لگا دیا اور اس بوکس میں بھی یہ اتنی زیادہ چڑھیا یہاں پر کیا کر رہی تھیں یہاں پر کہیں گھونسلا بنانے کا ارادہ تو نہیں ہے ابھی بھی ایک ہے دیکھیں مجھے دیکھ کر شور مچا رہے ہیں میں ان کو نکال دوں لیکن پہلے ہم پول کو خالی کر دیتے ہیں اس کو ہاں سے ایسے کھول دیتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے خالی ہو جائے گندہ پانی اس طرح نکل جائے آج ہم مکئی اپنے ان پرندوں کو بھی ڈالنے لگی ہیں اس کو رکھتے ہیں یہاں پر اور ابھی ہم نکالتے ہیں اپنے سارے پرندوں کو ایک ایک کر کے چلو نکل جاؤ ان کو بھی نکالتے ہیں اور ساتھ میں ان کا دروازہ بھی کھول دیتے ہیں یہ واپس آگیا اس کو انہیں وہاں پر بیٹھایا ہوا تھا لیکن اس کا شاید وہاں دل نہیں لگ رہا ترکیز نے بھی دانا کھانا شروع کر دیا رانی نے بھی کھانا شروع کر دیا ان کو شاید رات والا غصہ ہے میں نے ان کو رات کو بند کیوں کیا اس لیے کب سے جب سے نکلے ہیں وہاں پر شور میں چاہ جا رہا ہے آگے 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 یہ اب آ چکے ہیں تو سارے پرندے بھاگ چکے ہیں ابھی تک سبس چارہ جو میں نے ڈالیا ہے وہ کسی نے نہیں کھایا بلکہ گرا دیا یہ بھی آئے ہیں ڈائنسور انہوں نے گرا دیا تو ہمیں کام کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا اٹھا کرنا یہاں پر رکھ دیتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں اب یہ یہاں سے گرا نہیں سکیں گے ڈائنسور نے بھی سبس چارہ کھانا شروع کر دیا ماشاء اللہ تھے اور یہ رہا میرے ہاتھ میں یہ میں ڈالنے لگوں ابھی مرگیوں کو میں نے سنے مرگیاں کھاتی ہیں پہلے میں ڈالتا تھا مرگیاں کھا لیتی تھی ضائع نہیں کرتی دانہ مرگیاں کھا چکی ہیں بلکل ختم کر چکی ہیں تو ابھی یہاں پر ہم یہ چارہ ڈال دیتے ہیں آجو 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 ساری آجو الفہ براو چارلی مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہی چارہ کھا رہے ہیں اور انہوں نے کافی حد تک کھا لی ہوگا اگر ختم ہو گیا تب پھر اور ڈال دوں گا اور انہوں نے تو سچ میں ختم نہیں کیا انہوں نے گرا دیا ہے وہ سامنے پڑا ہوا ہے اس طرح دیوار کے ساتھ سارا گرا دیا ہے کھاتے بہت کم ہیں زیادہ ذہنے کر دیتے ہیں اور ابھی دیکھ رہے ہیں اب کوئی نہیں میں اور ڈالنے والا جب تک وہ ختم نہیں کرو گے کل ہمیں ملے تھے یہاں سے چار انڈے آج ایک بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے اس سائیڈ بھی نہیں ہے کل یہاں سے چار انڈے ملے تھے اور میں خوش ہو گیا تھا کہ آپ انہوں نے انڈے دینا شروع کر دی ہیں باقی انڈے دینا انہوں نے شروع کر دی ہیں ہو سکتا ہے جن کے وقت ہمارے انڈے آ جائیں یہ اتنا سا کافی ہے یہ بہت ہے بٹی پبلی کے لئے کھا لیں گے ایک دو تین چار پانچ پانچ گملے یہ یہ بھی ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی پھول لگنے والے ہیں یہاں پر آ رہے ہیں دو یہ سات گملے جو ہیں یہ پھولوں کے بلکل جل چکے ہیں تو ابھی نرسری جانا ہے کچھ پھولوں کے پودے اور بھی لانے ہیں پونٹینن کے لیے بھی لانے تھے اور ساتھ میں پھر ہم ان گملوں کے لیے لینے آگے ہیں ابھی یہاں پر بنتی اور ببلی کو یہاں پر نہیں یہاں پر تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں اب ان کے گھر کی صفائی ہونے والی ہے جلدی تھی یہ صفائی کر لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر باقی یہ سارا یہاں پر ڈال دوں گا پہلے یہاں پر فیمل بیٹھ ہوئی تھی لیکن جب ہم اوپر آئے فیمل ہمیں دیکھ کر نیچے چلی گی اس کارنر میں یہاں نیچے بیٹھ ہوئی ہے اور میل نے ہمیں دیکھا تو اوپر آ گیا بچارہ ماں باپ کے پیچھے کب سے بھاگ رہے لیکن فیڈ ہی نہیں کروا رہے ماں ادھر چلی گی اور باپ ادھر اڑ کے چلا گیا اور یہ بچارہ ویسے ہی مجھ لگتا ہے بھوکا ہے ان کے پیچھے پیچھے ب بٹیر میرا ہی کب سے انتظار کرنے ہیں نیچے جو دانہ پڑا ہے یہ نہیں کھا رہے یہ صرف باجرہ کھاتے ہیں یہاں سے باجرہ ان کو ڈالتے ہیں چلو جی کھا لیں اب یہ باجرہ چن کے کھا لیں گے ڈب بھی باجر چن کے کھا لیتی ہیں دانے بھی چن کے کھا لیتی ہیں لیکن یہ جو مکہی ہے نا یہ کسی کو بھی پسند نہیں اس کو شاید بھوک لگی اسی میں جو ہی نیچے دانہ پھینک ہے یہ بھاگ کر نیچے آگیا اور کھانے لگ گیا اس طرح بھی پوری نر بچیوں کی لائن ہے اور جہاں سے میں ہر دفعہ لے کر جاتا ہوں اس دفعہ وہاں سے مجھے کوئی چیز ملی نہیں ہے میری پسند کی کوئی چیز نہیں ملی تو پائنلی ہمیں یہاں سے پول ملے ہیں کچھ اس طرح کے یہ والے پول اور کچھ یہ والے پول ہم نے لے لیا اور ابھی میں اس طرف اندر ان کے پاس بہت ساری ورائیٹی پڑی ہوئی ہے میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ یہاں پر میرے کام کی اور کوئی چیز ہے یا نہیں یہاں آتا ہوں تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر چیز لے لوں تو ابھی یہاں پر کافی چیزیں پڑی ہیں جو میرے کام کی ہیں لیکن ابھی اس وقت نہیں ہے ابھی یہاں سے بزار جانا ہے مچھلیاں بھی لینے ہیں ورنہ پھر بزار بند ہو جائے گا ٹائم خاصہ زیادہ ہو جائے گا پھر اندیرہ پڑ جاتا ہے تو ابھی ہم نے اپنی ساری چیزیں لے لی ہیں گاڑی میں رکھ لی ہیں بس ابھی جلدی سے گھر کے لیے پہلے بزار کے لیے نکلتے ہیں وہاں سے مچھلیاں لیتے ہیں اور پھر وہاں سے گھر کے لیے نکلیں گے گوز دیک ہیں بزار میں کتنے زیادہ آ چکے ہیں دو سو پینسٹ روپے کلو اللہ کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دی ہے اور یہ دیکھیں ساتھ میں چھوٹی ڈکس میں نے بیچ پر اپنا مجنو دیکھ لیا ہے یہ رہا یہ ہمارا مجنو سیم اس کی کوپی ہے وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا یہ والے کہ اس ٹائم ہے یہ بند ہے اور بھائی بھی یہاں پر نہیں ہے لیکن یہ مزید کی چیز آپ کو بتاتا ہوں یہ والے جو جالی کا دروازہ نا یہ کھلا ہوا ہے تو اگر وہ بھائی مل جاتے ہیں تو بہت ا ہوں گا کیونکہ مجھے تو یہ ساری چیز ہے جو مجھے پسند آئیں گی اپنے پول کے لیے وہ لازمی آج ہی لے کر جانے گا بھائی کو آگر ہم نے ڈھونڈ ہی لیا جی بھائی آ چکے ہیں اور ہم نے ایک بڑا کچھوہ دیکھا ہے یہ دیکھیں بھائی ہمیں کچھوہ دکھا رہے ہیں یہ تائگر نسل بتا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں یہ والی مچھلیاں اور ساتھ میں یہ چھوٹی مچھلیاں اور یہ کچھوہ یہ تینوں گھٹے رہ وہاں پر بہت پیاری بھی لگے گی تو ہم بھائی کے کہنے پر یہاں سے یہ بڑی مچھلیاں لگے دائیں گے یہ اتنا بڑا شاپر ہم نے مچھلیاں سے بھر لیا ہے اس میں چھوٹی مچھلیاں بھی ہیں اور بڑی بڑی مچھلیاں بھی ہیں اب ہمارا جو پول ہے نا وہ اچھے سے نظر آئے گا اس کے اندر مچھلیاں وہ اچھے سے نظر آئیں گے اور بھائی نے نا ہمیں یہ والی فیڈویاں گفت میں دیا یاسی یہ دین ہی رہے تھے میں نے ان کو بولا مجھے گفت بھی چاہیے تو پھر یہ آدھا کلو فیڈویاں ہمیں ساتھ میں گفت مل گیا یہاں پر کچھ ڈب آئی ہوئی تھی تو ایک میں نے پکڑ لیا ہے میں کافی دیر کھڑا ہو کے انتظار کرتا رہا جو بولے گا وہ نر ہوگا میل ہوگا اور ایک یہ بہت جو ہے نا اس نے بولنا شروع کر دیا ایک دم سے میں نے پکڑ کر اس میں بند کر دیا ابھی ہمارے یہاں پر کچھ کام نہیں ہے کہ بوتر یہاں پر بڑے پیاری آئے ہوئے ہیں یہ والے اور یہ والے یہ دونوں یہ تو ہیر لکھے ہیں لیکن یہ میں نے فرسٹم دیکھے ہیں پتہ نہیں بلیک ہے کون سا نام ہے بلیک ہے بلیک ہے یہ بلیک ہے ہے بھائی بتا رہے ہیں لیکن ابھی فیلحال ہمارے بس جگہ نہیں ہے ان کی رکھنے کی کیونکہ یہ اچھی نسل ملے لگی ہے ہمیں جو چیز سے یہ لے لیا ہے ڈب بھی لے لیا ہے ڈب کا میل اور ساتھ میں اتنی زیادہ مچھلیاں بھی لے لیا ہے تو بس ابھی جلدی سے گھر جاتے ہیں اور ان مچھلیوں کو پھول میں چھوڑتے ہیں یار یہ چیز دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے اللی اس کو اٹھانا کھاؤگے کھاؤگے لے دوں کھا لو یہاں پر اجیب جیب سی مچھلیاں پڑی ہیں اس کو رنگ دیکھیں یہ زندہ ہونا تو پول میں بندہ رکھ سکتا ہے یہ چھوٹی اور پتہ نہیں کتنی جیب جیب سی مچنے ہیں ہم تو یہ کھانے کو دل بھی نہیں کرتا اور یہ سیپیاں ہم اپنے پول میں رکھ سکتے ہیں یا ایکویریم میں رکھ سکتے ہیں اور اللی ان کو کیڑے بول رہے ہیں یہ کیڑے نہیں ہیں یہ بھی کھاتے ہیں یہ لے لو ابراہیم نے ابھی بالون تو لے لیا لیا لیکن دو منٹ ہی لگیں گے اس نے بس وہاں تک جانا ہے اور سارے بالون اڑا دینا ہے ابھی جا رہا ہے یہ اڑائے گا پکا نہیں یہ غلط بات ہے اڑا دیئے بس یہ لیتا ہی اسی لیے کہ بس یہاں پر لاتا ہے اور ان کو اڑا دیتا ہے ابھی وہ جا رہے ہیں بالون کدھر ہے اوپل ہے اوپل ہے نا اب اوپل گے چلے گے اب بائی بائی کر دو بالون کو بائی بائی کر دو بالون کو بائی 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 بلون بائی بائی ابھی فش کو کچھ نہیں کہنا مسئلیاں ہماری اس کے اندر ہیں جی آ چکی ہیں یہ والے پودے ہم نے جہاں پر لگانے تھے اسی سیکوینس میں رکھ رہی ہیں ابھی تھوڑی سی دے تک مالی بائی آئیں گے اور یہ سارے پودے لگا دیں گے یہ والے جتنے بھی پودے ہیں یہ وہاں سامنے لگیں گے ان گملوں کے اندر پانچ کے اندر یہ والے پانچ لگیں گے بڑے والے اور یہ دو وہاں ان میں لگیں گے جو سوک گئے تھے فش لیتے ہیں نا نکالتے ہیں ابھی ابھی مجھے پکٹ کر لے جا رہا ہے کہ فش نکالو اچھا نکالتے ہیں پائپ لگا دیا اب یہ بہت زیادہ پیارا ہو گیا بس میں ایک دفعہ آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں اس کے فوراں بعد ہم اپنی مچھلیاں اس کے اندر چھوڑیں گے یہ بھی دیکھیں اب یہ دیکھیں کتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہے اس کی ایڈجیسمنٹ بھی میں نے کر دیا ہے یہاں تک یہ بالکل فٹ ہے اگر ہم تھوڑا سا اوپر بھی کرنا ہے تو کر سکتے ہیں وال نیچے لگا اس کو کھولیں گے یہ تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا اب یہ یہاں پر بالکل فٹ ہے اور اس کا جو پانی ہے یہاں اس طرح بھی اور اس طرح بھی بہت کم کم جا رہا ہے اور اس کو ہم نے بالکل سینٹر میں کر دیا تو دوستو ابھی ہم اپنی مچھلیوں کو پول کے اندر چھوڑنے لگے ہیں ابراہیم نے کب سے تن کیا چھوڑ دیں چھوڑ دیں ابھی چھوڑنے لگے ہیں جلزیزی کدر اس نے ایک بلسری چھوڑنے لگے ہیں کدر رہے ہیں وہ وہ رہی اب وہ ان کو نقصان بھی پنچا سکتی ہے وہ ان کے پر بھی کھا سکتی ہے دیکھیں گے اگر اس نے پر کھائے تو اس کو ہم نکال لیں گے لیکن پھل حال ہم ان کو نکال دیتے ہیں یہاں پر یہاں پر ساری نکل گئی یہاں سے ساری نکل گئی ہیں نیچے چلی گئی ساری بھاگ کے نیچے چلی گئی ہماری جتنی بھی مچھلیاں تھی ساری نیچے چلی گئی ہیں مجھے بلکل تھوڑی تھوڑی یہاں پر نظر آرہی ہیں ساری نیچے چلی گئی ایک پرانی مچھلی جو چھوٹی تھی وہ یہاں سامنے اور اس کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے یہ ساری مچھلیاں دیکھا ہے لیکن مچھلیاں نیچے چلے گئی ہیں ابھی کیا کیا جائے ابھی میں سوچ رہا ہوں ہم اس موٹر کو چلا جاتے ہیں ہو سکتا ہے پانی ہلے جلے تو یہ ساری مچھلیاں اوپر آ جائیں تھوڑی سی خوراک ڈال کر دیکھتے ہیں ہو سکتے آج ہیں ایسا تو یہ نہیں آ رہی میں نے فونٹین کو بھی چلا کر دیکھے لیکن یہ بلکل بھی نہیں آئی ابھی ہو سکتے آنا شروع ہو جائیں ان کو اتنا زیادہ پانی ملے ہیں ایک دم سے اور ان کو اچھی جگہ مل گئی ہے میرے خال میں یہ خوش ہو گئی ہے اس لیے اب یہ بہر ہی نہیں آ رہی ہے اس بچارے کو بھی جلدی سے یہاں پر اس کی فیملی کے پاس چھوٹتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر بند ہے اور اس کا کلر سیم اس جیسے ہے جیسے ہماری جنگلی ہے جنگلی بلی پگڑی تھی اس جیسے ہے وہ فیمل ہے اور یہ میل ہے اب پیر کمپلیٹ ہو جائے گا چلو 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 ویسے بھی ہمارے پاس یہاں پر میل کی کمی ہے تو فالتو ہو گئے ادھر ہو ادھر ہو کہاں بھاگ کے جا رہی ہو ادھر ہو تمہاری فیملی یہ ہے ان کے پاس ہو دوستو یہ دیکھیں ہمارے نئے والے میل کو آئے ہوئے ابھی صرف ایک منٹ بھی پورا نہیں ہوا اور وہ دیکھیں سامنے فیمل کو نا ایسے لائنے مار رہے ہیں گھٹر 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 ہے اور دوسرا والا میل شاید جیلس ہو کر اور اس سے لڑا ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آگیا اڑ کر یہ اڑ کر آگیا اور دوسرا والا میل بھی آگیا اب یہ ساری فیمل کو تنگ کرے گا میں نے صرف چارہ یہاں پر ڈالا بنٹی اور ببلی دونوں بھاگ کر نیچے آئے اور ان کے اوپر بھی گھر گیا ابھی بنٹی ببلی کے اوپر اوپر سے اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں ادھر ہو ادھر ہو صاف کر دوں نا اب تو وہ بھاگ ہیں یہ لیں جی ببلی تو خود ہی صاف ہو گیا ابھی بنٹی بھی ایسے ایسے کرے گا خود ہی صاف ہو جائے گا یہ وائٹ والا پیر بھی بہت جل دوبارہ سے انٹے دینے والا ہے ایک فیمل اس کارنر میں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ والا جو میل ہے یہ اس کارنر میں جا رہے ہیں اور فیمل کو بھی ابھی ادھر ہی لے کر جائے گا یہ دیکھیں اتنی زیادہ مٹی صبح میں یہاں پر ڈال کر گیا تھا ہرگوشہ نے ساری پھر سے خراب کر دیا کبوتر کھا کے چلے گئے ہیں تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ دن تک نہ جب تک تو نیری بڑی نہیں ہو جاتی ہم کبوتروں کو اندر ہی دانہ ڈال دیا کریں آج تو ہم نے نکالا تھا سارے چلے گئے ہیں اللی کوئی کبوتر ہے تو نہیں گیا بایر سارے چلے گئے ہیں تو تم بایر کیا کر رہی ہو چلو اندر جاؤ آج کر ہماری لیلہ انڈے ہی نہیں دے رہی لیلہ کیا ہوا ہے انڈے کیوں نہیں دے رہی انڈے دونا گصہ کس بات کا گصہ ادھر آ ادھر آ ادھر آ گصہ دکھاتا ہے مجھے گصہ دکھاتا ہے تو لیلہ انڈے نہیں دیتی دوسرا پھر مجنو گصہ بھی دکھاتا ہے یہ والی فیمل مجنو کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی اسی کے کیج میں اب یہ سارے ایک کیج میں رہتی ہیں چلو چلو تم کہاں چلے گئے ہو نکلو بائر اور یہاں بر جاؤ وہ والا کیج حالی کرنے ہیں اب مجنو لیلہ ان کو کچھ نہیں کہہ دے اچھا تم بھی آج ہو مجھے دیکھے ایسی ڈر گئی ہے کافی دونوں کے بعد آپ کو خوش خبری دینے والا ہوں یہ انڈے انڈے آج ہم نے انڈے اٹھا لی ہیں دو انڈے کل چار ملے تھے اور آج ہمیں ملے ہیں جی دو انڈے کوئی بات نہیں اب انڈے آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ بھی ہمارے لیے کافی ہیں میں نے دو نیشنے میں ایک ہی کھانا ہوتا ہے دوستو فائنلی فائنلی کچھ مچھلیاں ہماری منٹے ترلے کروانے کے بعد اوپر آ چکی ہیں ایک دو تین چار پانچھے سات آٹھ آٹھ مچھلیاں نو دس دس آ چکی ہیں اور باقی ابھی تک نیچے ہیں سات آٹھ یا چھے سات مچھلیاں ابھی تک نیچے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ان کو عادت پڑ جائے گی یہ پھر اوپر آنا شروع ہو جائیں گی ابھی پانی گند ہے اس پر تین سے نظر نہیں آ رہی کل ایک دفعہ پھر میں پانی چینج کر دوں گا اور یہ بڑی مچھلیاں میں اس لئے لائے ہوں تاکہ یہ نظر آئیں چھوٹی مچھلیاں یہاں پر نظر نہیں آنی تھی آپ سب کیا رہتے ہیں مچھلیاں لاؤو مچھلیاں لاؤو تو آج میں لے آیا ہوں باقی آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ بڑی مچھلیاں یہاں پر کیسی لگیں مالی بھئی یہاں پر پودے لگا رہے ہیں جو کہ میں ان گملوں کیلئے لائے تھا اور یہ بلے پودے آپ کو کل دیکھیں گے تو آج کے جو بلوگ تھا وہ یہیں تک تھا آج کے بلوگ کو کریں گے یہیں تک تھا تم مجھے رکھے گا اپنی زومیاد اگلے بلوگ تک کے لئے مجھے دیجئے جازت تک کے لئے اللہ حافظ